روٹی کے نوالے میں کوئی چھوڑا سا روڑا آ جائے آٹے میں وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جائے تو تم تھوک دیتے ہو تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے اسے ایک دن اپنا سہر دکھانا ہے وہ آج نہیں آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو صرف یہی جہانی جو نظر آ رہے یہ تو بنانے والا کتاب مل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور یہ تو دھوکہ ہے لعبن ولہو کھیل تماشا وزینتن وتفاخرن بینکم وتقاثرن فی الانوال والاولاد مال کی حوث عزت کی دور پیسے کی دور کھیل تماشا بنانے والا کتاب یہاں تو اب یہ منظر نہیں دیکھ سکتے پاکستان میں جاؤ فریقہ میں جاؤ جہاں سہرہ ہے اور اوپر سے دھوپ ہے پورا سہرہ لگتا ہے پانی کا دریاء چلوہا پیاسہ بھاگتا ہے پانی اقل مند کہتا ہے پانی نہیں آپ انگرن سے آئے ہو آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے یہ دھوکہ ہے کہتا ہے تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے پانی کہا جاؤ بھائی اور پھر وہ پیاسہ مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے تو کیا خوبصورت مثال لی ہے میرے رب نے یہ ریت میں پانی ہے تم بھاگو گے یہ پکڑو یہ پکڑو کوئی تمہیں روکے گا تم کو یہ حسد کرتا ہے میرا رزق اس کو حضم نہیں ہو رہا میری دولت اس کو حضم نہیں ہو رہی میری گاڑیاں اس کو حضم نہیں ہو رہی اسے کوئی بدحض میں کوئی نہیں ہے تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے حلال راستے سے ساری دنیا کا مارو اللہ کوئی منہ نہیں کرتی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں ٹاپ ٹین کون سے ٹاپ ٹین ہے آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی سعد بن ابی وقاس جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراہ جنتی سعید بن زید جنتی ان دس سادیوں کو اپنے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی ان کو ٹاپ ٹین کہا جاتا ہے عشرہ مباشرہ اس میں ایک عبد الرحمن ہے جب ان کا انتقال ہوا تو تین ارب یعنی تین بلین تین ارب بیس کروڑ تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑے دینار کیا ہوتا ہے سونے کا سکہ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے کاغذ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے وہ چاہے اس پہ فرونڈ کا پرنٹ ہو چاہے یورو کا پرنٹ ہو چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو وہ ہے تو کاغذ کاغذ بھی کوئی دولت ہے آج کا انسان کتنا بےوقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھو گئے دس منزلہ بیلننگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیش دی اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے اب تو وہ کارڈ آگئے کارڈ پلاستک کے کارڈ ہر کو لیے پھر گئے اور یہ مرنے والا دس بڑے صحابہ میں ایک ہے اور تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑا ہے ایک دینار ساڑھے چار ماشے سونے کا ہوتا تھا سونا گولڈ اور ایک ماشہ پاکستان میں پانچ ہزار روپے کا ہے تین ارب دس کروڑ دینار اس کو زرب دو ساڑھے چار سے پھر اس کے ماشے بنا اور پھر اس کو زرب دو پانچ ہزار سے ہے تو پورا انگلستان خرید سکتے ہیں اور دس ہزار بکریوں اور ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونک اور زمین ہر جگہ پر بے شمار اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا دونوں لاتوں سے خرچ کیا پھر بھی اتنا بچا سخاوت کے بادشاہ اور سونے کی ٹائلز تھی ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراست میں تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں چاکو ٹوٹ گئے چھوڑیاں ٹوٹ گئیں ان کو کاٹتے کاٹتے حلال کمایا ہے اللہ بھی خوش ہے حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں اللہ راضی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن عبد الرحمن رحمن کا تاجر ہے اللہ کا تاجر ہے